دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ سب آپ آج کی صبح میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بڑی اچھی دھوپ ہے صبح صبح اور دوستو میں ابھی مٹی کے اندر ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مٹی جو ہے وہ ارثنگ پاور کے لیے ہماری بوڑی کے لیے بہت زیادہ جروری ہے تو آپ جب بھی صبح صبح اٹھیں مٹی میں گھما کریں اور صبح آپ پیدل چلیں سائیکلنگ کیا کریں کیونکہ یہ چیزیں بھی ہمارے ہیلتھ کے اچھے سواستے کے لیے بہت زیادہ جروری ہے جس فرکار سے آپ کو پتا ہے کہ میں صبح اٹھا دوپ میں گھما اور پہلے مٹی میں ابھی سائیکلنگ کریں سائیکلنگ کے بعد میں واپس گھر آکے ابھی گاڑی کو صاف کیا گاڑی کا کبر اتارا کیونکہ رات بر سے جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کبر دے کے ڈھکے چھوڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سردی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈشٹ وغیرہ دھول جمتی ہے تو وہ ڈشٹ بالکل دور ہو جائے تو کبر کو اتار دیا اس کے بعد میں آج دوستو کچھ نیا بناتے ہیں کچھ نیا کھاتے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ میں کچھ نہ کچھ سے یہاں پہ چھیل رہا ہوں تو دوستو یہ حلدی ہے آج آپ کو حلدی کی سبجی بانے ملانے کے بارے میں بتائیں گے کہ حلدی کی سبجی کیسے بنتی ہے بہت لازباب طریقے سے سردی کے ٹائم میں حلدی بہت اچھے طریقے سے کھائی جاتی ہے تو آپ اس کو اچھے سے چھیل کے اور پھر حلدی کو گھی کے اندر بڑھایا جاتا ہے جتنی سبجی ہوتی ہے اتنا گھی یہاں پہ ڈلتا ہے تو یہاں پہ آدھا کلو گھی میں ہم نے یہ سبجی بنائی ہے آدھا کلو حلدی تھی اس گھی کے اندر آپ ساری چیزیں ڈال کے جیسے مسالے، دالچینی، کالی میرچ، لونگ، جیرہ جو کچھ بھی آپ ڈالتے ہیں ان سب کو لائسون سب کو ڈال کے پکایا اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسالے کو اچھے سے پکنے کے بعد میں یہ مکیش جی ہیں بہت بڑی سبجی بناتے ہیں ابھی بنا رہے ہیں تو سبجی کو ہم نے پہلے گھی کو اچھے سے انہوں نے پکایا بہت ہی جبردست طریقے سے اس میں لائسون، ادھرک، جتنی بھی چیزیں مسالے سب ڈال کے اس کے بعد میں اسی گھی کے اندر انہوں نے حلدی کو ڈال دیا باری باری سے جو حلدی کو ہم نے قدو کس کیا تھا حلدی کو چھیلنے کے بعد قدو کس کیا جاتا ہے اور قدو کس کرنے کے بعد مکیش جی نے اسی گھی کے اندر حلدی کو ڈالا اور اس کو دیرے دیرے پکایا حلقے سے اس کو مکس کیا کیونکہ حلدی کی سبجی بہت بہترین مانی جاتی ہے اور اس کو کھانے کا مجھا تو کچھ ہا لگی ہے تو آج کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ حلدی آپ کو بتا ہے کہ ویسے ایک شاہی سبجی میں اور مہنگی سبجی میں آتی ہے اس میں آپ جتنے بھی ڈرائی فوٹ وغیرہ ہیں وہ سب ڈال سکتے ہیں تو ابھی پوری جو حلدی ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے دیمی آنچ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے اچھی طریقے سے اس کو پکنے کے لیے کیونکہ یہ مکس ہو جائے گی اور گی کے اندر ہی بنتی ہے آپ چاہیں تو تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گی میں اور بھی جبردست بنتی ہیں اس کے بعد میں اس میں مٹر ہرے مٹر ایڈ کر دیئے اس میں مٹر ڈالیں اس کے علاوہ آپ موپلے کے کوٹے ڈال سکتے ہیں کاجو ودام پستے کسمس وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرجی سے اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دب مٹر ڈالتے ہیں تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی ایڈ کرتے ہیں تو اور پی جبردست اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے بہتی لازواب ٹیسٹ اس کا بنتا ہے تو مٹر ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بڑیا طریقے سے اس کو مکس کر دیا میلٹ کر دیا میلٹ کرنے کے بعد میں پھر گینس کو سلو آنس پہ کر کے اس کو پکڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے چولے پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سبجی بن رہی ہے سویا بین بڑی کی جو کی بہتی شاندار سویا بین بڑی کی سبجی ہے وہ بھی یہاں پہ ساتھ کی ساتھ بن رہی ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ حلدی کی سبجی بن کے تیار ہوگی اس کو میں نے ٹیسٹ کرا بڑی شاندار لازوہ واہ کیا بات ہے مجھا آگیا کھانے میں اور ساتھ میں سویا بین کی سبجی بھی بڑی الٹی میٹ تھی باجری کی روٹی کے ساتھ میں میں نے حلدی کی سبجی کھائی اور پھر مارکٹ میں نکلے انجوئیمنٹ کرا